موٹ فول تھا صوبہ کا شہر یہ صرف صوبہ سندھ کو نقصان نہیں پہنچاتا یہ ہر صوبہ کے حق پہ ڈاکہ ہے آپ کا صوبہ پہ حق پہ ڈاکہ ہے بلوچستان کے حق پہ ڈاکہ ہے جب جب چیف منسٹر سندھ اپنا صوبہی کے جو مثائل ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ اس کا حق ہے وہ اس صوبہ کا نمائندگی کرتا ہے اگر وہ سندھ کا بات نہیں کرے گا تو کیا وہ جپین اور جرمنی کا بات کرے مگر جب بھی وہ بات کرتا ہے سندھ کارد سندھ کارد سندھ کارد جب وہ آپ کی مسلسل ریکارڈ اٹھا کے دکھاتا ہے کہ نیف سی پہ آپ پورا نہیں اترتے ہو پی ایس ٹی پی میں آپ ظلم ظلم کر رہے ہو جب ہم نہیں تین عرصہ کے ممبرز ایک سندھ کا نمائندہ ایک بلوچستان کے نمائندہ ایک پختونخواہ کا نمائندہ منع کرتا ہے کہ ٹی پی لنک کنال کو نہ کھولو اور پھر آپ زبردستی اسی ٹی پی لنک کنال کو کھولتے ہو اور صبح سندھ میں سکسٹی یئرز سے سب سے بڑا ووٹر شورٹیج پیدا کرتے ہو تو اگر سی ایم سندھ اتجاج نہیں کرے گا تو کون اتجاج کرے گا ڈانلڈ ٹرمٹ اتجاج کرے گا جنابے سپیکر میں سی ایم صاحب کا پریس کانفرنس سن رہا تھا پچھلے دیں جو گیس پہ وہ کہتا ہے وہ تو جہاں بھی گیس پیدا ہوتا ہے ان کا یہی کمپلینٹ ہے یہی کمپلینٹ ہے آپ سے کہ ان کو نہ ان کا اپنا گیس کا شیئر ملتا ہے نہ ان کا اپنا رویلٹی کا شیئر ملتا ہے ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کہیں اور گیس پیجنے سے پہلے آپ کو سوئی میں ہر شہری کو گیس دلوانا پڑے گا گیس کہیں اور بیجنے سے پہلے آپ کو گھوٹکی میں ہر شہری کو گیس دینا پڑے گا یہ جو کانٹرڈکشن ہے کہ سوئی کے عوام کے لیے گیس نہ ہو کھوٹکی کے عوام کے لیے گیس نہ ہو مگر ہماری لیے ہو یہ ناانصافی ہے جناب سوئی کر یہ آئین کے خلاف ورزی ہے جناب سوئی کر ابھی ابھی آپ نے گیس کے انفریسٹرکچر کے لیے اتنے سارے ٹیکسز لگائے ہیں اب اب گیس کے انفریسٹرکچر پہ اگر کام ہوگا ان کو وہاں کرنا چاہیے جہاں یہ گیس پیدا ہوتا ہے جناب سپیکر سی ایم سندھ جو اس کے صوبے کے حقی روزگار کے بارے میں قوم کو بتا رہا تھا میری لیے وہ بہت سپرائزنگ تھا کہ کچھ وفاقی ایمپلوئیز جو ایف آئی اے سے تعلق رکھتے ہیں جو شاید ایٹیز میں یا نائنٹیز میں کوئی جوب ملا تو اتنے سالوں باج اب اب جو ہے بے روزگار کیا گیا ہے ان کا تعلق پورا کا پورا ایک ہی صوبہ سے ہے اب ساری صوبے میں پبلک سرویس کمیشن ہوتا ہے ایک ہی صوبہ ہے جس کا پبلک سرویس کمیشن کو 2016 سے لے کے آج تک جو جو ایمپلوئی ہوا ہے ان کو ان معاشی حولات میں ان کا روزگار خطرہ میں ہے جو اب موقع ملے گا سندھ کے نوجوان کو روزگار اپلائی کرنے کے لیے اس لیے کہ وہ سندھ پبلک سرویس کمیشن کو بند کروایا گیا ہے ان کو اس سال بھی ان کا روزگار سے محروب رکھا جائے گا جنابی سپیکر کراچی کا سٹیل میلز میں شاید ہمارا موقف ہے مختلف جماعتوں کے مختلف موقف ہے مگر کیا ضروری تھا کہ اس وقت اس مشکل وقت میں ہم نے ٹین تھاؤزن پیپل جو اس سٹیل میل میں کام کرتے ہیں ان کو اس وقت اپنے بے روزگار کرنا تھا ابھی تو پتا چلا ہے کوویڈ سے پتا چلا ہے کہ آپ کی معیشت کے لیے صرف نہیں سٹیل میل ایک سٹیٹیجک ایسیٹ ہے اگر آپ سٹیل میل کو نہیں بند کرتے تو ہم ان مشکل حالات میں جہاں آپ کا بجلی کا کمی ہے جہاں آپ کا آکسیجن کا کمی ہے ہم آپ کو آکسیجن بھی دلواز سکتے تھے ہم آپ کو بجلی بھی دلواز سکتے تھے مگر نہیں زد تھا کہ ہم نے بند کرنا تھا اس لئے شہید ذلفکارلی پٹو نے اس ادارہ کا بنیاد گنایا کیا ہوا جنابی سپیکر آپ نے سنا میں نے سنا ون ٹریلین ون ٹریلین روپیز فور دی پیپل اف کراچی آپ کا کراچی پیکج تھا وزیر اعظم کا کراچی پیکج آپ کے سامنے کوئی ٹریلین روپیز ہے اس پچٹ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اس ٹریلین روپیز کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا شہر جہاں اس ملک کے ہر کونے سے لوگ آکے روزگار کرنے کیلئے آتے ہیں یہ ون ٹریلین کا پیکج ہے نہیں جنابی سپیکر نہیں ہے وہ اس لیے کہ یہ ون ٹریلین اتنا ہی جھوٹا ہے جتنا یہ چار فیصد گروہ جھوٹا ہے جب انہوں نے ون ٹریلین کہا تب بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ ون ٹریلین بچٹ کریں آپ حیران ہوں گے وہ اس ون ٹریلین میں ایٹ ہنڈرڈ بلین یا سیون ہنڈرڈ بلین سندھ حکومت کا ای ڈی پی اور سندھ حکومت کا جو مختلف ورل بینک کے ساتھ پروجیکس تھے ان کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں اور اپنا تھری ہنڈرڈ بلین کو ایڈ کرنا تھا اب دیکھتے ہیں وہ تھری ہنڈرڈ بلین کہاں گیا اب ہم تو جانتے ہیں کہ سندھ کا گناہ کیا ہے مگر پختون خواہ نے کیا کیا پختون خواہ کا قصور کیا ہے کہ جب آپ آپوزیشن میں ہوتے تھے آپ تو نیٹ ہائیڈل پروفیٹس نیٹ ہائیڈل پروفیٹس کا مطالبہ کرتے رہتے تھے ای جی این کازی فارمیلہ کے مطابق آپ کو تین سال میں ان کو فائیو ہنڈرڈ ان سیونٹی بلین روپیز دینا تھا آپ تو اپنا انٹرم فارمیلہ کے مطابق بھی بھی پورا نہیں اترتے ہو اور صبح خیبر پختون خواہ کو صرف اور صرف ٹوینٹی تھری بلین ملا ہے پختون خواہ کا قصور کیا ہے جناب سپیکر پختون خواہ کا چاہے وہ گیس کا ہو ان کا کمپلینٹ سندھ کی کمپلینٹ سے ملتا ہے بلوچستان کے کمپلینٹ سے ملتا ہے ٹومیسٹک آئل پرٹیکشن ففٹی پرسینٹ صبح پر خیبر پختون خواہ کرتا ہے ان کا مطالبہ ہر صبح کا مطالبہ ہے کہ ان کو ان کا حق دیا جائے جس سے وہ محروم رکھا جائے سر قبائلی علاقے کے لیے سابق فاتح اور پاتح کے لیے شہید الفکار علی بھٹو نے انشور کیا تھا کہ ان کو ٹیکس ریلیف ملے ان کو ٹیکس نہ بننا پڑے اور میں حیران ہوں میں حیران ہوں کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے یہ کاغذی مرجر کیا ہے ان کو کوئی حقوق نہیں دلوائی ہے کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں کیے ہیں مگر جی ایس ٹی ٹیکس لگانے جا رہے ہو آپ نے تو ازاد کشمیر کو بھی نہیں چھو رہا ہے ازاد کشمیر بھی رو رہا ہے کہ آپ نے ان کے اوپر کیسے ٹیکس لگانے کے کوشش کی یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے وہ اپنے پولیسیز دسائیں گے وہ اپنے پولیسیز بنائیں گے وہ آپ کے حکم کو کیوں مانیں آپ نے ہر صبح ہر صبح کو برابری کے ساتھ انصاف کے ساتھ نہیں چلایا ہے جناب اس بیلپمنٹ قائد حضب اختلاف نے ایگریکلچر پہ بھی بات کی ایگریکلچر سے جنابی سپیکر ہم سمجھتے ہیں کہ تو پنجاب میں سب سے زیادہ ایگریکلچر ہے وہ اس ملک کی بریڈ بیسکٹ ہے ہم تو بچون سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ذرائع معیشت ہے پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہمارا ذرات ہے آپ نے اس بیک بون کے لیے صرف بارہ عرب روپیہ رکھا ہے اس بجٹ میں آپ نے جیسے عوام کو لا وارش چھوڑا ہے ویسے آپ نے کسان کو لا وارش چھوڑا ہے ہر صوبہ کی معیشت سے ذرائع معیشت جرا ہوا ہے دہی علاقوں میں روزگار ذرائع معیشت سے جرا ہوا ہے آپ نے تو کسانوں کے لیے سبسٹیز بھی نہیں دی آپ نے فرٹلائز سبسٹیز تک نہیں دی آپ چاہتے ہو کہ پنجاب کا کسان بہارت کا کسان کا مقابلہ کرے آپ چاہتے ہو کہ پاکستان کا کسان بہارت کا کسان سے مقابلہ کرے مگر پاکستان میں ڈی اے پی 5600 روپیز پر بیگ ہے اور انڈیا میں ڈی اے پی پاکستان کے روپیز میں 2600 روپیز پر بیگ ہے آپ چاہتے ہو کہ پنجاب کا کسان بہارت کا کسان کا مقابلہ کرے جب یوریا یہاں آپ کو 1800 روپیز پر بیگ میں ملے گا اور بہارت میں بہارت کے کسان کے لیے 500 روپیز پر بیگ میں آپ نے کسان کے مشکلات میں کمی لانا تھا آپ نے ان کا مدد کرنا تھا آپ نے ان کے لیے زیادہ مثائل پیدا کیے ہیں آپ کی حکومت جب آیا تھا تو ان کی جو ٹیوب ویل کی الیکٹر سٹی پرائس تھا وہ 5.35 روپیز پر یونٹ تھا آپ نے اس کو 12 روپیز پر یونٹ تک لے کر آئے ہو آپ نے جس طریقے سے کسان پر بوجھ ڈالا ہے آپ نے آپ کا اپنے ہی معیشت پر بوجھ ڈالا ہے جو زرائے معیشت آپ کا ڈی ٹی پی کو کانٹریبیشن دیتا ہے روزگار کو کانٹریبیشن دیتا ہے آپ کیوں ان کو صرف اس کے لیے یہ 12 بلین رکھا گیا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں we would demand for the floor of the national assembly کہ حکومت اپنا agriculture policy review کرے اور اپنا کسان کو اس طریقے سے لا وارث نہ چھوڑے اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھارت سے مقابلہ کرے اور پنجاب کا کسان بھارت کا کسان سے مقابلہ کرے تو ان کو اتنا ہی مدد کرے جتنا بھارت اپنا کسان کو مدد کر رہا ہے ان کا کسان تو ان کے خلاف اعتجاج کر رہا ہے مگر آپ ان سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اگر اگر گندم مگانے والے اس سال خوش ہے جنابے سپیکر اس پہ آپ بالکل credit نہیں لے سکتے in fact وزیر اعظم صاحب نے اس کام کا مخالفت کی جس کی وجہ سے وہ خوش ہے صبح سن نے گندم کی ریٹ کو دو ہزار روپیہ رکھا تھا وزیر اعظم کا زد تھا نہیں سولہ سو ون تھاؤزن سکس ہنڈرڈ روپیہ ریٹ رکھا جائے پنجاب میں ان کا اتحادی پی ایم ایل کیوں نے کہا نہیں تم غلط کر رہے ہو صبح سن سے ہی کر رہا ہے آپ بھی دو ہزار روپیہ ریٹ رکھے تب جا کے پنجاب حکومت نے اٹھارہ سو روپیہ کا ریٹ گندم کیلئے رکھا تھا سندھ حکومت کا یہ فیصلہ کی وجہ سے دو ہزار روپیہ کا ریٹ کی فیصلہ کی وجہ سے کسانوں کو کسانوں کو اپنے زمین سے دو ہزار کے قریب کا پرائس ملا اور کسان اپنے گندم کے فصل سے خوش تھے یہ وزیر اعظم کے کوششوں کے باوجود ہوا وزیر اعظم کے احتجاج کے بعد ہوا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت تھی جنابی سپیکر ہم نے پاکستان کو from a wheat importer ہم نے پاکستان کو wheat exporter بنا دیا مطلب آپ ہمارے حکومت سے پہلے گندم خریدتے تھے ہمارے حکومت میں ایک سال کے اندر ہی اندر پاکستان گندم بیچ رہا تھا ہمارا حکومت نے جو ایکسپورٹس میں پرفارمنس ہے اور سارے پولیٹیکل پارٹی سارے ایکانومس کا کنسنسس ہے کہ جس طریقے ایکسپورٹس پاکستان کی معیشت کو طاقت دیتی ہے وہ باقی قدم شاہد اتنا طاقت نہ دے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے ہر سال ایک ارب روپیہ اضافہ کیا تھا ایکسپورٹس میں یہ اپنے سالانہ 0.3% میں خوش ہو رہے ہیں کالیا بجا رہے ہیں ہمارے پاس بھی جنابی سپیکر سٹیٹسٹکس ہے according to the United UNDP according to the UNDP calculations based on a Pasha report I think it's Hafeez Pasha 2019 HIES also 2018 and 2019 انہوں نے کچھ پاکستان کی GDP or regional GGP پہ analysis کیا اور ان کے مطابق میرے مطابق نے UNDP کا report کے مطابق SIND SIND's per capita per capita GDP in both urban and rural areas is highest in Pakistan SIND contributes more to GDP in both rural and urban areas as compared to its population یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ SIND حکومت نہیں کہہ رہا ہے یہ پاکستان People's Party نہیں کہہ رہا ہے یہ UNDP کہہ رہا ہے جنابی سپیکر مگر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جہاں ہر صوبہ میں ہر صوبہ میں per capita gross regional product ریجنل product میں اضافہ ہوا ہے بلوچستان میں یہ اضافہ نہیں ہوا تو جیسے یہ جو figures میں نے آپ کو SIND کے بارے میں بتایا ہیں اس پہ آپ نے مجھے نہیں دیکھا تماشا کرتے ہوئے نعرہ لگاتے ہوئے کہ معاشی انقلاب آیا ہے معاشی ترقی ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ ان کاغذی نمبر سے کیا فرق پڑتا ہے جب تک عام آدمی مہنگائے غربت اور بے روزگاری میں پس رہے ہیں جب تک ہم ان کو تحفظ نہیں پہنچاتے ہیں جب تک ہم یہ معاشی ترقی ان کے جیب میں نہیں پہنچاتے ہیں تو آپ کا معاشی ترقی کا دعوے کا کوئی فائدہ نہیں آپ نے کچھ جو بلوچستان پہ یہ انفرمیشن سامنے آیا ہے اس پہ ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے جنابی سپیکر اس لئے ہم نے سی پیک پہ اتنا محنت کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت ہم آپ کی پالیسی پہ تکٹی کرتے ہیں مگر امید رکھتے ہیں کہ آپ سی پیک کو سیریس لی لیتے ہو اور ہمارا سوچ یہ ہے کہ سی پیک تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کا فائدہ عام آدمی کو محسوس نہ ہو تو سی پیک کا جو بلوچستان کی مفاد کیلئے ہونا تھا اگر وہ بلوچستان کے ایکنومک انڈکیٹرز میں ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں تو پھر وہ عام آدمی کو کیسے محسوس ہوگا ہمیں اپنے اپروچ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ہر ایک منصوبوں کو ان کا لوکل آدمی کے ساتھ عام پبلک کے ساتھ جوڑنا پڑے گا جیسے تھر کول منصوبے میں وہ پروجیکٹ کو ہم نے لوکل آئریا میں کنیکٹ کیا ہے اسی موڈل پہ ہمیں ہر سی پیک منصوبہ کو عوام کے ساتھ جوڑنا پڑے گا اس کا فائدہ اس صوبے کے عوام کو تک پہنچانا پڑے گا ورنہ یہ بہت ایک خطرناک ایکنومک انڈکیٹر ہے